جس میں بہت سارے مسافر بیٹی تھے اور یہ پلین ایک سمندر پر سے ہوتا ہوا اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہا تھا پلین کے سارے مسافر کسی بھی خطرے سے بھی فکر ہو کر باتیں گرہ رہی تھی اور اپنا سفر انجوائی کر رہی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کتنا بڑا خطرہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے تب یہ چھوٹی بچی اپنے ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ ہمیں کتنا وقت لگ جائے گا پوچھنے میں جس پر اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ ابھی ہم سمندر کے اوپر سے گزر رہی ہے بیٹا کافی وقت لگ جائے گا وہ بچی پھر کھٹکی سے باہر دیکھنے لگتی ہے باہر اسے کچھ ایسا دیکھتا ہے جسے دیکھر وہ تنگ رہ جاتی ہے دراصل اس نے آسمان میں اڑتی ہوئی شارکز دیکھ لی تھی پھر وہ یہ بات اپنے ڈیڈ کو بتاتی ہے کہ میں نے آسمان میں اڑتی ہوئی شارکز کو دیکھا جس پر اس کے ڈیڈ یقین نہیں کرتی کہتے ہیں کہ شارک تو پانی میں ہوتی ہیں تو بلا وڑ کیسے سکتی ہیں پلین میں بیٹھا ایک آدمی اپنے کیمرہ سے باہر کی ویڈیو بنا رہا تھا اسے بھی وہ اونے والی شارکز باہر نظر آتی ہیں جنہیں وہ اپنے کیمرہ میں ریکارڈ کر لیتا ہے اب تب ہی ہم جہاز کے باہر کا بڑا ہی چکا دینے والا سین دیکھتے ہیں جہاز کی آس پاس بہو ساری شارکز اڑ رہی تھی شارکز پر عجیب طرح کی لوگ بھی سوار تھی جنہوں نے فوج کی وردی پہنی ہوئی تھی جس کے بعد شارکز پر بیٹھے وہ لوگ پلین پر گود کر حملہ کر دیتی ہیں فائلرز کو بھی اپنے سامنے ایک پڑی سے شارک دیکھتی ہے جو دیکھ کر ان کے ہوش اٹھ جاتی ہے اور پھر اگلے ہی پل وہ شارک سامنے سے ان پر حملہ کر کے انہیں کھا جاتی ہے اب شارک پر بیٹھے لوگ جو پلین کی اندر آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ زومبیز ہیں لوگوں میں آتی وہ اندہ دن گولیاں چلانے لگتی ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے وہ زومبیز پھر بہت سارے لوگوں کو سر ہی درد سے الگ کر دیتی ہیں کچھ لوگوں کی چیروں پر جسموں کی اندر آتیار گوسا گوسا کر انہیں بڑی بوری موت دیتی ہیں جس سے پلین میں ہر طرف خونی خون پیل جاتا ہے یہ سارا خون خرابہ صرف یہ زومبیز ہی نہیں کر رہی تھی بلکہ ان کے شارکز بھی کر رہی تھی کیونکہ وہ بھی ان کی طرح خون کھار اور ظالم ہیں یہ سب آدم کھو رہے ایک شارک ایک آدمی پر حملہ کر کے بڑی بے رہمی سے اسے کھا جاتی ہے زومبیز ابھی بھی نہیں رکھتے کسی کا سر کاٹ کر کسی کا جیرہ کاٹ کر وہ سب کو بہت بوری موت دیتی ہیں کچھ ہی منٹ میں وہ پلین کا یہ پیانک نظارہ بنا دیتی ہیں اب ظاہر ہے ایسا ہونے سے پلین بھی تباہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ یہی وہ زومبیز اور ان کے شارکز کرنے آئیں تھی تو مقصد پورا ہونے کے بعد وہ یہاں سے چڑے جاتے ہیں اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ زومبیز اور شارکز کہاں سے آئیں یہ کون ہیں اور لوگوں پر اتنے بے رہمی سے یہ حملہ کیوں کر رہی ہے اس بارے میں ہمیں آگے پتہ چلے گا اب اس کے اگلے سین میں ہمیں نویورک شیئر دکھایا جاتا ہے جو ہم ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیکھتے ہیں جو امریکن آرمی کے لیے کام کرتی ہیں یہ آرمی کو پورے سیکیورٹی کمانڈرز اور سپاہی دیتی ہیں اب ہم اس کمپنی کے مالی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ریکٹر ہے وہ ایک پروفیسر بھی ہے جو کافی بڑھے لگ رہے تھے کیونکہ ان کی عمر لگ بلگ 105 سال تھی وہ پھر ایک عجیب سا انجیکشن جیسی خود کو لگاتی ہے تو کمپنی کا سسٹم ان کی عمر 105 سال کی بجائے صرف 75 سال بتاتا ہے مطلب کہ اصلی عمر سے بہتی کم ظاہر ہے عمر کم ہو گئی تھی تو وہ اب تھوڑا چلنے کرنے کے قابل ہو گئی تھی جو وہ 105 سال کی عمر میں نہیں کر پا رہے تھے اب پروفیسر ریکٹر ٹھیک ہو گئی تھی تو اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ پلین پر ہونے والی اس حملے کی ویڈیو دیکھ رہی تھی اور یہ وہ ویڈیو تھی جو پلین کے اس مسافر نے اپنے کیمرہ میں بنائی تھی جس میں وہ یہ سمجھ پاتی ہے کہ کوئی عجیب طاقت ہے جو دنیا کو اپنے ہونے کا احساس کروانا چاہتی ہے اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم واپس آگئی ہیں دنیا پر راج کرنے کے لیے اس کے بعد سن کٹ ہو کر آتا ہے ایک عورت پر جو اور کوئی نہیں بیٹی پروفیسر ریکٹر کی بڑی بیٹی ہے جس کا نام ڈیبلہ ہے اصل میں ریکٹر کی کمپنی کو اس پر فیلی علاقے میں ایک بہتی بڑی سمندری جہاز کے سگنلز ملی تھی جسے چیک کرنے ڈیبلہ یہاں آئی تھی کیونکہ کمپنی کے مطابق یہ جہاز سو سال سے بھی پرانا ہے جو ضرور نازی فوج نے استعمال کیا ہوگا یعنی ہٹلر کی دور کا ہوگا یہ جہاز پھر جیسے ڈیبلہ اس جہاز کے پاس پوچھتی ہے تو اسے دیکھ کر وہ کافی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ آج سے پہلے اس نے اتنا بڑا جہاز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ پھر اس جہاز کے اندر جاتی ہے چیک کرنے یہاں اسی بہت سارے لاشن دیکھتی ہے جو خون میں لیت پر تھی اور پھر اگلے ہی پل دیکھتے ہی دیکھتی وہ سارے زومبیس فاں آ کر ڈیبلہ پر حملہ کر دیتی ہے انہوں نے فوج کی وردی پہنی ہوئی تھی مگر ڈیبلہ کیونکہ کافی بہادر تھی لیڈنا اسی کافی اچھی سی آتا تھا تو وہ بھی ان کا کافی مقابلہ کرتی ہے دو زومبیس کو تو وہ ایسے ہی ٹانگ سے ہی مار کر دور گرا دیتی ہے ایک زومبی پھر جیسے اس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے سر میں تیز در چیز گھسا کر اس کا خاتمہ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ سارے زومبیس جنہوں نے اس پر حملہ کیا تھا وہ مارے گئے تھے اب تک وہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی عام جہاز نہیں ہے بلکہ کوئی تو بات ہے اسی لئے وہ چھپتے چھپاتے بڑے چھپ کرنا ہو کر آگے بڑھ رہی تھی اب ڈیبلہ کے سوٹ پر یہ کیمرہ لگا ہوا تھا جس وجہ سے یہاں کا سب کچھ اس کی ڈیڈ ریکٹر بھی دیکھ پا رہی تھی اب جب وہ آگے بڑھتی ہے تو ایک جگہ اسے بہت سارے جہاز دیکھتی ہے جو کافی پرانی موڈل کی تھی جس کا مطلب صاف تھا یہ بھی کئی سو سال پرانی ہے فور پر جب ایک کمرے کے پاس پہنچتی ہے تو اسے بڑا ہی عجیب نظارہ دیکھتا ہے اسے ہزاروں کی تعداد میں نازی فوج کی ورطے میں زومبی سکھائی دیتی ہے جس سب کی سب لٹکے ہوئی تھی ان کو ایک مشین سے جڑا گیا تھا پائپ کے ذریعے یہ ایک ایسی مشین تھی جو یا تو ان کے ذکن دوبارہ سے ٹھیک کر دیگی یا اگر کوئی زومبی مر گیا ہے تو اسے دوبارہ سے زندہ کر دیگی جو پروفیسر ایکٹر اپنی بیٹی ڈیبلہ سے کہتی ہے کہ یہ مجھے اپنے ماضی سے اپنے گزرے ہوئے وقت سے جڑا ہوا لگتا ہے مجھے کچھ گڑھ بڑھ لگ رہی ہے کچھ پیٹیک نہیں لگ رہا اس لئے جل سے جل کیسے بکر کی وہاں سے فورا نکلو ابھی سن کر جیسی ڈیبلہ وہاں سے نکلنے کے لیے بھاگتی ہے تو وہ اور بھی حیران کر دینے والی چیز سیکھتی ہے اسے وہاں عام سائز کی نسبت پورتی بڑی شارکس دیکھتی ہیں جو ہوا میں اڑ رہی تھی اور کافی کنکار لگ رہی تھی کیونکہ یہ بھی دراصل زومبی شارک تھی ابھی ڈیبلہ یہ سب دیکھ رہی تھی کہ تبھی اچانک ایک زومبی ڈیبلہ پر حملہ کر دیتی ہے یہ زومبی اصل میں اس پورے زومبی فوج کی کمائنڈر ہیں اور کیونکہ وہ کافی بہادر تھی ڈیبلہ کی نسبت اسے لیڈنا کافی اچھی سی آتا تھا اسی لیے وہ اسے خوب مارتی ہے اور کافی بہاری پر جاتی ہے وہ پھر ایک انجیکشن ڈیبلہ کو لگا دیتی ہے جس سے وہ فوراں بھی ہوش ہو جاتی ہے مگر وہ زومبی ڈیبلہ کو مارتی نہیں بلکہ اسی ایسی زندہ چھوڑ کر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اب جیسے اسے ہوش آتی ہے تو وہ یہاں سے نکلنے کے لیے باہی کی طرف بھاگتی ہے جہاں اسی آسمان میں وہ سارے شارکس اٹھتی ہوئے دیکھتی ہیں مگر تھوڑی دور جانے کے بعد وہ سارے شارکس انویزیبل ہو جاتی ہیں یعنی کہ وہ ہوا میں رہتی تو ہے مگر صرف دیکھنا بند ہو جاتی ہیں اور اب وہ جہاز دیکھتے ہی دیکھتے برف کی اندر جانے لگتا ہے جس کے بعد وہ اب انویزیبل ہو جاتا ہے اگلی سین میں ہم ریکٹر کی کمپنی کی لیب کو دیکھتے ہیں جہاں پر ڈیبلہ کو لایا گیا تھا کیونکہ اس کی جان وہاں سے بچا لی گئی تھی مگر جب سے وہ ہوش میں آئی تھی وہ ٹھیک محسوس نہیں کہہ رہی تھی اسی اپنے اندر زومبی والی سمٹمز لگ رہی تھی مطلب کہ اسی ایسا محسوس ہو رہا تھا جسی وہ بھی اب ایک زومبی ہے اصل میں زومبیز کی کمانڈر نے ڈیبلہ کو جو انجیکشن لگایا تھا وہ ایک زومبی وائرس تھا کیونکہ ایسا کر کے وہ ڈیبلہ کو بھی زومبی بنانا چاہتی تھی تاکہ ہر طرف ان کی بنائی زومبیز ہوں جنہیں وہ اپنے ساتھ شامل کر کے انسانیت کا جڑ سے ہی خاتمہ کرتے اور دنیا پر راج کریں اب ہم ریکٹر کو اس کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جنہوں یہ لوگ کھانا کہا رہی تھی تب ہی ریکٹر کی چھوٹی بیٹی کی یہ تھی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کی ماضی سے جڑا ہوا ہے تو آج آپ ہمیں اپنے ماضی کی بارے میں بتا ہی دیجئے کہ آخر کیا ہوا تھا کیونکہ آپ نے آج تک اپنے گزریوے وقت کے بارے میں ہمیں کبھی نہیں بتایا جس پر پروفیسر ریکٹر انہیں بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ بات 1942 کی ہے جب بریٹیش فوج نے جرمن فوج یعنی نازی کی فوج پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے جرمن کے ہر ایک علاقے کو تحس نحس کر کے رکھ دیا جس وجہ سے جرمن فوج نے یعنی نازی کی فوج نے بریٹیش کے سامنے گھٹنے دیکھ دیئے جس کے بعد ہٹلر نے بدلہ لینے کیلئے فوج کی کمانڈر سے کہا کہ پروفیسر ریکٹر کو کہو کہ وہ ایک ایسا سیرم ایک ایسا وائرس بنائیں جس سے زندہ انسان وحشی اور ظالم من جائیں جبکہ لاشوں کو تبارہ سے زندہ کر کے زومیس بنا دیں تاکہ بغیر تکے اور درد کا احساس کی وہ لوگ بیٹیش فوج کا سامنہ کریں اور آسانی سے انہیں ہرا دیں جس سے جرمن فوج کو فتح ہو جائیں اور کیونکہ میں اس وقت نازی فوج کی لیپ کا سائنٹیس تھا تو میں نے آخر کار وہ سیرم تیار کر ہی دیا مگر کیونکہ ہر طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا تھا جنگ کا ماحول تھا تو ایسی وقت میں میں اس سیرم کا انٹیڈوٹ نہیں بنا پایا یعنی ایک ایسی دوا جس سے سیرم کی اثر کو ختم کیا جا سکے اور لوگ دوبارہ سے نارمل ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ جائیں سیرم یعنی وائرس کی تیار ہوتے ہی کمانڈر اسے استعمال کرنے کا حکم دے دیتی ہیں جس پر ریکٹر انہیں ایسا کرنے سے منہ کر دیتی ہیں کیونکہ یہ وائرس تو بن گیا ہے مگر اس کا انٹیڈوٹ نہیں بنا جس فوجہ سے وہ سارے فوجی اور لوگ جلی یہ سیرم دیا جائے گا جو اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے انہیں دوبارہ سے ٹیک نہیں کیا جا سکے گا جس فوجہ سے وہ لوگوں کے لیے خطرہ بن جائیں گے مگر یہ سب جاننے کی بوا جود بھی کمانڈر اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ انہیں کسی کی جان کی پرواہ نہیں تھی بس جنگ جیتنے سے قرض تھا اور پروفیسر ریکٹر نے کیونکہ ان کے معاملے میں ٹانگڑائی تھی تو بغاوت کرنے کے لیے وہ انہیں گولی مار دیتے ہیں تو پروفیسر خود کو مرتا ہوا دے کر وہ سرم خود کو لگا لیتے ہیں اب بریٹش دوبارہ سے نازی فوج پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے نازی فوج اور بھی کمسور ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی دکھ اس سرم کا استعمال نہیں کیا تھا آگے ریکٹر بتاتے ہیں کہ جب 1945 میں ہٹلر کی موت ہوئی تو جرمنی کے حالات اور بھی خراب ہو گئی جس کے بعد تو نازی کی فوج اور ان کی کمانڈر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی اور میں یہاں امریکہ آ گیا انسانیت کی مدد کرنے اور لوگوں کی بلائی کے لیے پھر میں نے یہ کمپنی بنائی کیونکہ میں ایک اچھا انسان بنا جاتا تھا سرم بنانے کے بعد مجھے افسوس تھا کہ شاید مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا یہ ساری باتیں سن کر پروفیسر کی دونوں بیٹیوں کو ان پر کافی گصہ آتا ہے اس لئے وہ کہتی ہے کہ آج یہ سب جو بھی ہو رہا ہے اور اس وقت جو ہوا یہ سب کے ذمہ دار آپ ہیں آپ نے بہت گلت کیا خدرت کے ساتھ چیر چڑھ کی مطلب کہ گوڑ نے جیسا انسانوں کو بنایا آپ نے انہیں بدلنا چاہا اور مرنے کے بعد مرڈا لگوں کے ساتھ بھی گلت کیا انہیں زومبیس بنا کر تو اسی لئے اب آپی سب پہ کوئی حل نکال سکتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نازی فوج کو جو زومبیس بن دی ہیں اور انہوں نے نیو یوک پر بھی حملہ کر دیا ہے جس سے یہاں پر یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو زومبی فوج اور شارکس یہاں پر آئیں ہیں وہ ادراصل نازی فوج ہیں ہٹلر کی کیونکہ 1945 میں غائب وہ اس لئے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے یہ سرم یہ وارث استعمال کر لیا تھا ہر نیو یوک شہر میں ہونے والی سارے تباہی خبروں میں رکھائی جا رہی تھی اور اس اچانک حملے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ماری جاتی ہیں اب یہاں کے علاوہ زومبی نازی فوج اور بھی کئی سارے ملکوں پر حملہ کر دیتی ہیں جن میں لینڈن جپان کنیڈا اور چائنہ شامل تھے ساتھی شارکس آسمان میں اڑنے والے سبھی پلینز کو تباہ کر رہی تھی جیسے کہ انہوں نے شروعات میں کیا تھا ایسا ہونے سے سارے فلائٹس بین کر دی جاتی ہیں مطلب کہ ہوای سفر روک دیا جاتا ہے کیونکہ ایک کل کر کے بہت سارے پلینز تباہ ہو گئی تھی ان سارے حالات کو دیکھتی ہوئے ایڈیکٹر امریکہ کے جنرل سے ویڈیو کال پر میٹنگ کرتی ہیں مگر بعد میں اس میٹنگ میں اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہو جاتی ہیں جن میں پریزیجنڈ، آفیسر، شارکس کی ڈاکٹر اور کمانڈر بھی شامل تھی اب ان میں سے ڈاکٹر بتاتی ہے کہ شارکس ہوا میں اس لئے اڑ پا رہی ہے کیونکہ ان پر کوئی ایکسپیریمنٹ کوئی تجربہ کیا گیا ہے جس میں ان کے جسم کی کچھ چیزوں کو بدل کر انہیں اس قابل بنایا ہے کہ یہ پانے سے باہر ہوا میں اڑ سکتی ہیں یہ تجربہ بہت ہی بڑا ہے جس میں شارکس ہوا میں اڑ سکتی ہیں جس میں شارکس ہوا میں اڑ سکتی ہیں پورے نظام کو اڑٹا کر کے کہ ان کے جسم پر کسی گولی باری باروت کا کوئی اثر نہیں ہوگا جس کا مطلب صاف ہے کہ ان کو مارنا نہ اگر ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں بھی ان جیسے ہیوان اور راکشس بنانی ہوں گی جنہیں ہم کنٹرول کر کے ان پر حملہ کروائیں گے یہ بار سنکر آفیسر منع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مشکل سے نکلنے کا یہ کوئی اچھا حل نہیں ہے جس میں کہ ہمیں ایک راکشس کو مارنے کیلئے دوسرا راکشس بنانا پڑے کیونکہ اگر وہ راکشس جسے ہم کنٹرول کریں گے وہ ہماری کابوسی باہر ہو گیا تب ہم کیا کریں گے مگر امریکہ کی پریزیڈنٹ اور جنرل یہ چیز کرنے کی اجازت دی دیتی ہیں وہ ریکٹر کو کہیتے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے بنا لو راکشس جو ان سب کا خاتمہ کرتے ہیں ائرپورٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی دن کے بعد کیونکہ فلائٹ کھول دی تھی تو کافی رنش تھا اور تو فلائٹ میں دیر بھی ہو گئی تھی جس وجہ سے وہاں بیٹے مسافروں کو کافی غصہ آ رہا تھا اور پھر تبی ایک عورت دیکھتی ہے کہ نیو یورک جانے والی فلائٹ بلکل تیار ہے جو دیکھ کر وہ سب بلک بہت خوش ہو گئی تھی اور نیو یورک جانے والے سارے مسافر پلین میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جس کے بعد یہ پلین اپنے منزل انہیں نیو یورک جانے کیلئے اٹھ جاتا ہے ادھر ریکٹر کے کہنے پر اس کی دونوں بیٹیاں اور وہ سارے کمانڈرز زومبیز کا خاتمہ کرنے کیلئے اس نیو یورک جانے والے پلین کا پیچھے کرنی لگتی ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نازی زومبی اس پلین پر بھی ضرور حملہ کریں گی جس کا مطلب صاف تھا کہ امریکہ کی گورنمنٹ نے اس پلین کو چارے کی طور پر ہوا میں اڑایا ہے اور پھر نازی زومبی سچ میں اس پلین پر حملہ کرنی کیلئے اس کی طرف بڑھتی ہیں پلین میں بیٹھی سارے مسافر کسی بھی قطرے سے بے خبر ہو کر بیٹھی تھی اور پھر تبھی لوگوں کو باہر آسمان میں زومبیز اور شارکس نکھائی دینے لگتی ہیں جو دیکھتے ہیں پلین میں افراد تفریمت جاتی ہے لوگ کافی ڈر گئی تھی اسی کے ساتھ وہ زومبیز اور شارکس بھی پلین پر حملہ کر دیتی ہیں اور ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ اندہ دن گولیاں چلا کر پہنے ویسے لوگوں کو مارتے ہیں اور بعد میں کسی کی آنکھ پھوڑ کر کسی کا پیٹ پاڑ کر بڑی بے رہمی سے وہ لوگوں کو مارنی لگتے ہیں وہ سارے مسافروں کا تو وہ ساری دھڑ سے الگ کر دیتی ہیں جس کے بعد پلین میں آگ لگ گئی تھی دیکھتے دیکھتے وہ پورا تباہ ہو گیا تھا کچھ لوگ جو بچ گئی تھی وہ پلین سے باہر گیر رہی تھی کچھ بیچاری ایسی تھی جو زومیز کا شکار ہو رہی تھی اور اب پلین پورا تباہ ہو کر ٹوٹ کر نیچ زمین کی طرف گیرنے لگتا ہے دوسری پلین میں کمانڈر ایریکٹر کی بیٹی کو ایک باکس دیتا ہے کہتا ہے کہ اس میں وائرس کا اینٹی ڈوٹ ہے اسے پر ریکٹر نے ہی بنایا ہے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ڈیبلہ بھی زومی بن جائے اور اپنے کابو سے باہر ہو جائے تو یہ اس سے لگا دینا جس کے بعد اس کی بیٹی اپنے ڈیڈ ریکٹر سے بات کرتی ہے کہیتی ہے کہ اگر آپ نے یہ اینٹی ڈوٹ پہلے بنایا ہوتا تو شاید آج سب کچھ ٹھیک ہوتا دنیا اتنی بڑے خطرے میں نہ پڑی ہوتی اور آج آپ لوگوں نے کیا کیا ماسوم لوگوں کو زومیز کا چارہ بنا کر بہت غلط کیا جس پر ریکٹر کہتے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ بہت برا کیا ہے مگر ایسا کرنا ہماری مجبوری تھی اس کے بغیر ہم زومبیز تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے اور اب جو میں کرنے جا رہا ہوں میں نے وہ کبھی کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ اس کے بغیر ان سب کا مقابلہ کرنا موشکل ہے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی راکشس بنا دوں ابھی ان کی باتیں چلد ہی رہی تھی کہ تبھی نازی زومبیز ان کے پلین کے پاس پہنچی جاتی ہیں وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے بس تیار ہی تھی کہ تبھی ڈیبلہ زومبی بن جاتی ہے اور جا کر پلین کا دروازہ کھول دیتی ہے جس کے بعد ساری زومبیز پلین کے اندر آنے لگتے ہیں اندر آتے ہی وہ سب لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں حالانکہ کمانڈرز زومبیز کا مقابلہ کرتی تو ہی مگر وہ کیونکہ کافی کھنکار کتنناک تھی تو ان سے لرنا اتنا آسان نہیں تھا اسی لئے زومبیز وہ ساری کمانڈرز کو بھی اپنا شکار بنانی تھی ہیں جبکہ باہر سے شارکس بھی پلین کو تباہ کر رہی تھی مطلب کہ یہ نازی زومبیز پوری طرح سے ان پر حاوی ہو چکی تھی اب تبہ ڈیبلہ جو پوری طرح سے زومبی بن دی تھی وہ کمانڈرز کی لیڈر کو گولی مار دیتی ہے جس کے بعد وہ باقی کے کمانڈرز سے بھی لیڈنی لگتی ہے یہ دیکھ کر ایکٹر کی بیٹی جلدی سے وہ اینٹیڈوٹ نکال کر اپنے بہن ڈیبلہ کی گلے میں لگا دیتی ہے اب تبہ ہم باہر کا نظارہ دیکھتے ہیں جہاں تبہ چانک سے ایک کافی بڑی شارک آ جاتی ہے جن شارکس کی نسبت کافی بڑی اور طاقتورتی وہ اب ایک ہی کر کے ان سبی زومبیز شارکوں مار رہی ہوتی ہے تب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شارک اصل میں ریکٹر نے ہی بنائی ہے اور وہیں اسے کنٹرول کر رہا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں بھی رکشس بناوں گا یعنی کہ رکشسوں کو مارنے کے لیے اس نے رکشس بنا ہی دیا ریکٹر شارک کو کنٹرول کر کے گولیوں اور بومز کی ذریعے ان شارکس کو مار رہا ہوتا ہے اور طور وہ شارک اتنی بڑی تھی کہ وہ بچی ہوئے شارکس کو کھانے لگتی ہیں پلین کی اندر بھی سارے کمانڈر سمیلتر زومبیز کو مار دیتی ہیں دیبلہ بھی اینٹیڈوٹ کی وجہ سے بلکل ٹھیک ہو گئی تھی مری ہوئے سارے زومبیز شارک نیچے پانی میں گرنے لگتی ہیں یہ نظارہ دیکھ کر آرمی جنرل بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھنے کے لیے وہ بیتاب تھا کب سے اس وقت کو وہ انتظار کہہ رہا تھا یہ دیکھ کر ریکٹر بھی خوش ہو گئی تھی کیونکہ زومبیز کے خلاف انہوں نے جو مشن شروع کیا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی اس کے بعد دوبارہ سے نازے جہاز کو ہم دیکھتے ہیں یعنی وہی جہاز جو ہم نے شروعات میں دیکھا تھا جس میں ڈیبلہ گئی تھی جہاز کی اندر وہ سارے زومبیز تھے کیونکہ یہ نازے کی پوری فوج تھی جنہیں ان کی کمانڈر حکم دے رہی ہوتی ہے دنیا کو تباہ کرنے کا جس سے یہاں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ریکٹر اور اس کی ٹیم نے ان زومبیز اور شار کو مار کر اس جنگ کو جیتا نہیں ہے بلکہ اصلی جنگ تو اب شروع ہوگی اور یہ جنگ بہت ہی بڑی ہوگی کیونکہ اس میں دونوں طرف سے ہی راکشس ہوں گی اور ریکٹر ایک کے بعد ایک راکشس بنائے گا ان کا خاتمہ کرنے کے لیے کیونکہ وہ سائنٹسٹ ہے اس کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ بڑا نہیں ہو سکتا نہ ہی وہ کبھی مری گا کیونکہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا اس نے بھی کتھ کو وہ سرم وائرس لگایا تھا جس کے بعد انٹیڈوٹ لے کر وہ ٹھیک تو ہو گیا تھا مگر اس کے اندر الگی طاقتیں آ گئی تھی اور اب وہ انجیکشن لگا لگا کر اپنے عمر چھوٹے کرتا رہتا ہے اور جیسا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ دنیا کی مدد کرے گا انسانیت کو بچائے گا تو اب ایسا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا اسی کے ساتھ یہ فیلڈ ادھر ہی ختم جاتی ہے